السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچہ قرآنی کورس و مسلموں میں پر سن رہے ہیں ونحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیعران وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغتتا من لسانی یفقہو قولی سورت الفی مکی سورت ہے پانچ آیات ایک رکو چوبیس کلمات و چرنی حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَلَقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُ فِي تُصْلِيقِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَعِدًا عَبَابِي تَرْمِيهِمْ بِهِ جَالَتِ مِنْ سِجِّدِ فَجَعَلَهُمْ كَأَسْمِ مَعْقُول کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سبق کیا کیا اس نے ان پی تطویر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پر اندوں کی جھن کے جھن پھیج دیئے اَلَمْ تَلَقَيْفَ فَعَلَى رَبُّكَ بِعَصْحَابِ الْفِيلِ اس آیت میں اگرچہ بزای خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لاہم اس سے مطابق مخاطب تمام اہلِ عرب ہیں قرآن میں انہاتی والوں کی کوئی تفصیل میں اس کو نہیں یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے کس غرص سے آئے اس لئے یہ واقعہ بلکل قریبی زمانے میں پیش آیا اور عرب کا بچہ بچہ اس کی تفصیلات سے واقع تھا اور بہت سے شورہ نے اسے واقع اپنے قصائد منجوم کلامی مقلم بند بھی کیا تھا واقعہ مختصن یہ تھا کہ یمن میں اہلِ بادشاہ کی حسائی حکومت تھی اور ابراہ نامی ایک شخص حکومت کا حکومت حبشہ نائمی سلطن مقرر ہوا تھا وہ بیت اللہ کے حسروں سے سوخ و عزت اس پر سے بہت احسد کرتا تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ عرب بھر میں یمن کے دار و خلافہ سنار کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہیں اور قلیش مکہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی مدنین تجارتی معاشر فائلے حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہو جائے اس غرض سے اس نے سنار میں ایک آلِ شان کلیسہ تعمیر کیا کلیسہ کی امارت کعبہ کے مقابل میں بڑی مشکوہ و آلہ شان تھی اس کے باوجود لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے بلکہ جب عرب قبول کو اس کلیسہ کے تعمیر کی غضو غائیت معلوم ہوئی جسے ابراہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ کرنے کا بہانہ مل گیا اور یہ ممکی جاس نے خود ہی کعبہ پر چڑھائی کرنے پر کوئی معقول وجہ پیدا کرنے کے لئے خود ہی اس کلیسہ کو آکھ لگوائی ہو یا اس کی بے علمتی کروائی ہو بہر ابراہ نے کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لئے ساٹھ ہزار افراد کے لشکہ تیار کیا جرار کے مقام پر اس لشکہ میں تیرا ہاتھی بھی تھے اور خود ایک آلہ در جگہ محمود نامی ہاتھی پر سوار ہو گیا یہ لشکہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اکثر قبول مضاہم ہوئے لیکن ابراہ کے اتبادے لشکے کے مقاملے میں ان کی کیا حیثی تھے وہ شکس کھاتے ہو گر افتار ہوتے گئے بلا آخر ابراہ منہ اور مصدفہ کے دن میں ایک مقام محسنے تک پہنچ گیا اس نے وہاں ٹیرے ڈال دیئے کچھ لوٹ مار بھی گئی عبد المطلب جو ان دنوں قابعہ کے متولی عاظم تھے اور کریشیوں کے سردہ تھے ان کے دو سو اون سنویر سے اپنے قبضے میں لے لئے پھر اہل مقرب کو پرام بھیجا کہ میں صرف قابعہ کو ڈھانے آیا ہوں آپ لوگ اس سے لڑنے نہیں آیا یہاں اگر تم لوگ تاروس نہ کرو دمائے جانمال محفوظ رہیں گے اور میں اس سلسلے میں گفتو شنید کے لئے تیار ہوں اس پیغام ملنے پر عبد المطلب اس سے گفتو بننے کے لئے اس کے پاس چلے گئے گرینش مکر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح عبرہ کے لشکین کا مقابلے کتاب نہیں لاسکتے یہاں عبد المطلب نے روانگی سے قبل ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنی حفاظت خود کریں وہ اپنے موال سمیت پہاروں میں چھپ جائیں پھر لوگ نے کعبہ میں جا کے خانستان انتہ سے نہایت خلوص نیت کے ساتھ دعائیں بھی کی کہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں کیونکہ ہم میں اتنی سکت نہیں اس وقت بھی کعبہ میں تین سے سارٹھ بٹھ موجود تھے ملکہ اس آرے وقت میں اپنے سب معبودوں پر بھول گئے اور اکیل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرماری جب عبد المطلب عبرہ کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت متاثر ہوا اور خود آگے پر گند کا استقبال کیا پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جوابیا اپنے اونٹوں کی واپسی اس جواب پر عبرہ سخت حیران ہوا جیسے آپ کی قدروں میں تندر اس کی نظر سے گر گئی ہو میں کہنے لگا میرا خیال تھا آپ قابعے کے مطالب کوئی بات کریں گے عبد المطلب نے پھر سادگی سے جوابیا کہ اونٹوں کے مالک میں ہوں میں اس کے مطالبہ کرنے آیا ہوں قابعے کا مالک میں نہیں ہوں اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا آپ جانیں اور وہ جانیں اس جواب پر وہ بھی حیران ہوا کہ ہم اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دی عبد المطلب واپس چلے آئے آخر لوگ کو اپنی حفاظت کی تاقید کی اور اب رہے ہیں قابعے کی ترپیش قدمی کی تیاری شروع کر دی سب سے پہلے کام تو یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھی محمود کرنے یہ قابعے کی ترپیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا اس سے پہ تیرے تیر لگائے گے انکر سمارے گئے جب اس کا روح قابع کے علاوہ کسی اور طرف کیا جاتا تو فوراں توڑنے رکھتا لوگ اس قسم میں مبتلا ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندہ کی جانب سے ہزاروں کی تدامیں پرندوں کی جھن و جھن الفاظ دیگر اپنے منشکے میں بھیجتی ہے ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونس میں ایک کنکر تھا اور دو کنکر دو بنجوں میں تھے ان پرندوں نے وہی کنکر اس لشکے میں پھینک کنکر کی باعش کر دی یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے جیسے مندگ کی کنکر ہوں جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا کبھی آر پار ہو کے گزر چاہتا جناسہ اس لشکے کے بیشتر فراہ تو وہی مر گئے باقی جو بچے وہ واپس مڑے ایک وہ راستہ بھی مر گئے ابراہ خود بھی راستہ بھی مر گیا اور ساب الفیل کی تباہی کا واقعہ آف سسنگی بلازت با سعادت سے سب پچاس دن پہلے محرم میں پیچھایا اس وعدی محسن میں اللہ تعالی نے پیرندوں کے قول بھیجتی ہے جن کی چونچے اور پنجوں میں کنکریاں تھی جس چنے یا مسور کی برابر تھے جس فوجی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگل جاتا اس کا گوشت چھڑ جاتا اور بلاخی وہ مر جاتا خود ابراہ کا بھی یہی سنا پہنچ کی یہی ہاتھ ہو گیا اس طرح اللہ تعالی نے اپنی گھر کی فاضد خود فرمائی کیا اس کے مقل کو ہم نے بیکار نہیں کر دیا اس کے تدبیر کو بیکار کر دیا گیا قائدہ سے مراد ہوتی ہے چال یا خفیہ تدبیر یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علی و علیان بن دہارے قابل پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھا اور پر مولا کہتا تھا کہ میں قابل پر حملہ کرنے آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اربو نے ہمارے قلیسہ کی توہین کی ہے تو میں اس کی چال یا خفیہ تدبیر کیا تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی خفیہ تدبیر بھی یہی تھی کہ قابل کی تقریب کے بعد اہلِ عرب کی توجہب نے قلیسہ کی طرف مفضول کرائی جائے اور اس کا مقصد مبزل بھی فائد حاصل کا حصول نہیں بلکہ وہ تمام ترتجات و معاشی و معاشیتی و سیاسی فائد حاصل کرنا چاہتا تھا جو قابل کی وجہ سے قریش مقاقہ حاصل تھے اور یہی اس کی خفیہ تدبیر تھی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ فَيْرًا عَبَابِهِمْ تَرْمِيْهِمْ بِهِ جَارَتِ مِنْ سِجِّلِ یہاں پہ تذلیل جب اس لئے آئیت میں یوز ہوا ہے تذلیل وَعَلْمْ يَجْعَلْ قَعْدَهُمْ بِذْلِلِلِ تذلیل کے معنی یہ بھی ہوتا ہے جس خاص کے لئے کوئی کام کیا جائے وہ مقصد حاصل نہ ہو اور وہ کام بلکل بے نتیجہ رہ جائے اور بیکار ثابت ہو جائے اس کی مذیب تشریح کہہ وہ آجتہ دوانا ہدامیں بھی ملتی ہے یعنی ہم نے وہاں پہ کیا پڑا تھا وہ آجتہ دو آلن تھا وہاں پہ کیا تھا تو تذلیل کا معنی راستہ کھو دینا گم کر دینا ایسے مقام تک پہنچ جانا کیا کہ کوئی راستہ کا نشان بھی گم ہو جائے وہاں یہ سوچنے لگنا کہ اب کیا کیا جائے وہاں کھڑے کے کھڑے رہ جانا کہ کون سی راستہ اختیار کی جائے ایسے شخص کو راستہ گم کر دینا کہتے ہیں یعنی وہ ظلم ہے تعبیر کیا جاتا ہے ظوالن یعنی کہ گمراہ ہو گیا ہے وَأَرْسُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَوْلِنْ عَبَابِل اور ان میں پرندگی چھن کے چھن پھیشتی ہے عبابل پرندگی کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہے غول دلغول یعنی بہت زیدہ انٹہا کے زیدہ غول کے غول ان کو پر آئے جو ان کو ہلاک کر کے ترمیہم بھی جارت ایمین سجیل سجیل فارسی سمان کے لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مٹی کا پتر یعنی وہ نوکدہ کنکھریاں جس میں مٹی کی آبی ازش ہوتی ہے وہ مٹی سے کنکھریاں بن رہی ہوتی ہیں ترمیہم بھی جارت ایمین سجیل ترمیہم یہ رمی سے نکلا ہے کسی چیز کو نشانہ بنا کے دوسرے پتر پھینکنے اور گنکر بغیر پھینکنے کو رمی کہا جاتا ہے جو اکثر عموما ہم کے حج کے موقع پر جمرات کی کرتے ہیں یہ لفظ یہ نہیں فرمائے کہ پرندگی ان پر کنکر گراتے ہیں بلکہ فرمائے نشانہ بنا کے پھینک رہے تھے واضح رہے کہ تیر انتازے کے لئے رمی کا لفظ اس سے استعمال ہوتا ہے وہ یا وہ پرندگی یا اللہ کے لئے سے بقاعدہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے یہ ہے بقاعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کیا تھا کہ نشانہ بنا کے پتر کے پتر ان کنکریاں کے کنکریاں ہماری اور جنہیں انہیں ہلاک کریں اور کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچا ان میں ظاہر چھوٹے چھوٹے پتروں یا کنکریاں نے توپ کے کولوں اور بندوق کے کولے سے بھی زیادہ محلے کام کیا کہ ان کے سب کافلہ ہلاک ہو گیا اور یہ ان کے جزائے جسم اس طرح بکھا کے جیسے کھائی ہوئی بھوس ہو کہ کیا ہوں کیا بن گئے ان میں واجہ آلہ ہوں اس و معکول انہیں یہ بنا دیا جیسے کھائی ہوئے بھوسہ ہو اس کے معنی غلہ کے دانے کے اوپر کے پردے یا چھلکے گواہ جاتا ہے توڑی اور بھوسے وغیر جو ممیشہ کے لئے چالہ کا کام دیتا ہے اس و معقول سے مراد تو چارے کا وہ حصہ ہے جو دنٹل ہے یعنی جو چانوں چندے کے بعد آخر حصہ چھوڑ دیتے ہیں یا چارے کا وہ حصہ ہے جو چانوں کھاتے وقت گیا جو کالی کرتے وقت موں سے نیچے گرا دیتے ہیں وہ یا اس عذاب کے بعد ہاتھے والوں کلاشوں کی حالت بھی سخت بگڑ گئی جو لوگ قرآن میں مضخور موجودات کی مادی تعویل کرنے میں ادھار کی کھائے بیٹھے ہیں وہ اس موزے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں چنانچہ دور حاضر میں پرویت صاحب نے اپنے تفسیر محفوظ ملک قرآن میں ان کے آخری تین آیات کا تجمہ یو بیان فرمائے ہیں انہوں نے یعنی صاحب الفیلڈ نے پہاڑ کے دوسری طرف غیر مانوس خفیہ رخ سخت تیار کرتا تھا کہ وہ تم پچانک حملہ کر دے لیکن چینوں گتوں کی جن جو ہم کے لشکر کے ساتھ اڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں فطری طور پر مانوس ہوتے ہیں انہوں نے وہ سی لشکر کھانے کو مریں گی ان کا سرور پر مرلاتے آئے ہیں اس درہ تم سے انہیں دھو سے بھام لیا کہ پہاڑ کے بچے کوئی لشکر آ رہا ہے یہ وہ اس کی خفیہ تدویر تشتیز بھام اور انہوں نے ان پر فتر آ گیا اس درہ اس لشکر کھائے ہوئے بھوش کی طرح کر دیا گیا کوئی چومن نکال دیا گیا اور یہ رائے اس کلام سے درست ثابت نہیں ہوتی ہے یہ کیا ہے ان کو چی لوگتوں کی لشکر کے ساتھ مرلاتے ہیں سجیل کے مہنی کیا ہوتے ہیں بہاڑوں کے پتر نہیں بلکہ منٹری میرے کنکر اور فارسی زمان میں سنگے مر گل سے معنی ہے ایسے کنکر یا کنکریاں بہاڑوں کے پنی ہوتی ہیں یا ایسے کنکریاں سے کسی ایسے لشکر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے جس میں ہاتھ ہی موجود ہے تو یہ ہے وہ اسابل فیل کا واقعہ جو نکلے سے کھانا غابہ کو ڈھا دیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیئے کہ وہ بیت اللہ میرا گھر ہے اور اس کی حفاظت میں خود کرنے والا ہوں کوئی چاہے جتنا بڑا لشکر لے آئے اللہ کنکریوں سے ہلاک کرنے کے قابل ہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور منٹوں میں ان کے لشکر کے لشکر تباہ کر سکتا ہے اس سوال سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال سلام اور اردر ایک قرآن کورس ڈورٹ کم پر بھیج سکتے ہیں دعا کر دیتے واقعی سبحانہ اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفیر ربنا تقبل منا انہا انتا سمیع علیمت و بلینہ انہا انتا تواب و رحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ